اقبال کہندہ در غلامی عشق جز گفتار نیست کار مارا گفتار مارا یار نیست اقبال کہندہ جس ویڑے قومہ غلام ہو جاندہ انہاندہ عشق زبانی کلامی ہو دا کہندہ وہ کم اور کردیں انتے زبانی اور کہندے ہوندے اے سارے آشکی رسول نے ہی بائی کروڑ حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہویا سانت اللہ اوروں ہی نہیں سی نکلنا چاہیدہ فیض آباد اکی دن جا کے بیناتے در کنارے سارے کدھر کہہ سانو حضور نو خاتم النبیین منہ نہ رہے اے تو ہر مسلم جسے بھی میرا ایمان لازم ہے نا میرے مسلمان واسطے میں حضور نو خاتم النبیین منہ منہ ہی نہیں بلکہ یقین کریں اور ایمان رکھیں کہ رسول اللہ تی تشریف آبری بات زلی بروزی جالی اصلی کوئی کسی قسم دی نبوت تا دعویٰ کرے اور کافرے بے باکے زندی کے اور کذابے سمجھے دنیا دا جھوٹ ہے اے میں ایمان نہ رکھا دا میرا مولی خاتم دا ایمان کوئی نہیں اے جس طرح میرے واسطے عقیدہ لازم ہے نا ہر ادنا تو ادنا مسلمان واسطے بھی لازم جدو بائی کروڑ دا اے عقیدہ سی تا پھر اسی ہوتے کلے کیوں جا بیٹھے میرے واسطے کلہ تا نہیں نا مولانا واسطے نا حضرت صاحب واسطے نا کسی اور واسطے نا جنہ واسطے نا لبیہ کارے واسطے یہ تا مسئلہ ہی کوئی نہیں جدو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دا فریدہ مانا ہے کہ ہر مسلمان جو میں مولی خاتم دا ایمان ہے جو میں علامہ دا ایمان ہے جو میں حضرت صاحب دا جو میں انہ دا جو میں لبیہ کارے دا جو میں صدیق اکبر دا جو باشی بن حرب دا کیوں جی صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسول کہ فوج انہا بھیجی فرمایا ختم نبوت کے لیے خود بھی چل پڑے مولا علی بھی چل پڑے حضرت فاروق عاظم بھی چل پڑے عثمان غنی بھی چل پڑے سارے صحابہ چلے گئے جنگی امامہ افضل الخلق بعد الرسول بھیج رہے ہیں سنہ کہ وہ صحابی جنہ صرف اکوری حضورت دیدار کیتا واشی بن عرب وہ بھی تلوار پکڑ کے حضورت دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے جا رہے ہیں کیوں جی اس امت دے او بھئی بن قاب جا رہے ہیں سنہ وڈے کاری اونا نال بھی وڈے کاری حضرت سالم بھی جا رہے ہیں جنہ محدث جا رہے ہیں سن ابو رہ رہا نال معاذ بن جبل بھی جا رہے ہیں ایک اے نہ مطلب ہویا جی حضرت صاحب تے حاضریاں لوانا لوگ جان دے رہے ہیں میں تا نہیں پڑے مولانا کدھ رہے پڑے میں بڑا ڈھوڑے آ کے وہ جنگی امامہ جان دے ہیں کوئی صحابی رستے جو واپس آگیا ہوگئے